اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کرائیں گے جس ملک سے ہر سال لاکھوں لوگ غیر قانونی طور پر امریکہ داخل ہوتے ہیں ایک ایسا ملک جو موٹے لوگوں کے لیے مشہور ہے اس ملک میں آج بھی بہت سے جنگلی لوگ رہتے ہیں اور یہ ملک ڈرگز کے لحاظ سے بہت ہی بدنام ملک ہے اور جس کا نام ہے میکسیکو آج ہم آپ کو میکسیکو کے بارے میں اہم حقائق بتائیں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پڑھنا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی اور ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں میکسیکو جسے سرکاری طور پر یونیٹڈ میکسیکن سٹیٹ کہا جاتا ہے یہ شمالی امریکہ کا ایک ملک ہے اس کی سرحت شمال میں امریکہ سے ملتی ہے اور جنوب مغرب میں بحر القاہل ہے جنوب مشرق میں گویٹے مالا بیلیز اور وحیر کے ریبین ہے میکسیکو کا درالحکومت میکسیکو سٹی ہے میکسیکو کی کل آبادی دس کروڑ اٹھانہ لاکھ اور اسی آزار پر مشتمل ہے اس ملک کا کل رکبہ ایک لاکھ ستنمے آزار دو سو پچیس قربہ کلومیٹر ہے میکسیکو کی کرنسی کا نام میکسیکن کرنسی ہے میکسیکو دنیا کا تیر ہوا بڑا ملک ہے میکسیکو کے مقامی خانہ بدوش لوگ باروے اور پندرہوے صدی کے درمیان موجود تھے اور میانز اور ایسٹکس لوگز تقریباً تیرہ ہزار سال پہلے میکسیکو میں مقیم تھے کولمبیا سے پہلے کے دور میں انتہائی ترقی آفتہ ہندوستانی ثقافتوں نے اس خطہ کو آباد کیا اور اٹارہ سو اٹالیس کے درمیان میکسیکو نے امریکہ کے ساتھ جنگ لڑی اور آخرکار اسے ہار گئی اور اس جنگ کی وجہ سے میکسیکو نے اپنا نصف علاقہ کو دیا یہ جنگ یو ایس میکسیکو جنگ کے نام سے مشہور ہیں میکسیکو پندرہوے صدی اور اٹارہوے صدی کے درمیان تین صدیوں سے زیادہ ہسپانوی حکمرانوں کے تحت رہا ماریاڈی جیس پیٹریسیو میکسیکو کے صدر کے لیے انتخاب لڑنے والی پہری مقامی میکسیکن خاتون ہے ملک میں ایک سو پچاس سالوں سے کوئی مقامی صدر نہیں ہے اور کوئی خاتون آلہ ترین عہدوں پر فائز نہیں ہے دوزار پندرہ تک مقامی لوگ میکسیکو کی آبادی کا اکیس پر سڑنے ہیں میکسیکو کی معیشت میں سیاحت کا بڑا عصہ ہے امریکہ سمیت مختلف ممالک میکسیکو کے ثقافتی تنو اور قدرتی واحول کو چکنے کے لیے ملک میں آتے ہیں برازیل اور ارجنٹینہ کے بعد میکسیکو لاتینی امریکہ کا دیسرا سب سے بڑا اور امریکہ کا پاجوا بڑا ملک ہیں ٹیکیلا نیلے رنگ کے ایک سو پلانٹ سے تیار کردہ ایک کشید مشروع ہے جو میکسیکو کی ریاست جالسکو میں واقعی ایک قصد پہ ٹیکیلا سے تعلق رکھتا ہے میکسیکو کا عظیم احرام دنیا کا تیسرا سب سے بڑا احرام ہے میکسیکو کا جنہ تین رنگوں پر مجتمل ہے جس میں سب سفید اور سرخ ہے دوہزار پندرہ مردم شماری کے مطابق میکسیکو میں ایک سو وکیس ملین ہس پانوی بولنے والے کی آبادی ہے جو دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے میکسیکو میں چونتیس یونسکو کے عالمی ثقافتی ورسے کے مقامات ہیں میکسیکو سٹی کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ٹیکسی کا بیڑا ہے ان کے پاس روزانہ دس ہزار سے زیادہ ٹیکسیات میکسیکو سٹی میں چلتی ہے آپ کو یہ بد جان کر حیرانی ہوگی کہ میکسیکو میں بندوق کی صرف ایک دکان ہے جہاں سے لوگ قانونی طور پر بندوق خرید سکتے ہیں میکسیکو میں زیادہ تر بندوقیں امریکہ سے سمگل کی جاتی ہے میکسیکو سٹی دنیا کا سب سے زیادہ ٹریفک سے بڑا ہوا شہر ہے بل فائٹنگ ایک پرانا روایتی میکسیکن کیل ہے جو ساملین کی تفریح کے لیے بلنگ میں کیل جاتا ہے میکسیکن احرام مصری احراموں سے مختلف ہے میکسیکن احرام عام طور پر سٹیپ احرام ہوتے ہیں ان کے اطراف پڑی سیویوں کی طرح ہوتے ہیں جو سب سے اوپر مندر کی طرف لے جاتی ہیں اس ملک میں نائنٹی فیصد سے زیادہ اسلحہ امریکہ سے سمگل کیا جاتا ہے میکسیکن لوگ اپنے گھروں میں پارٹیوں کی مذبانی کرنا پسند کرتے ہیں اور آنے والے کو آرامدہ بنانا ان کے رسم و رواج اور اقدار کا ایک اہم حصہ ہے میکسیکن ثقافت تین سو سال سے زیادہ کی ہسپانوی حکومت کے دوران مقامی ثقافت اور ہسپانوی ثقافت کے اختلاعات کا نتیجہ ہے میکسیکن لوگ اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں اور خاندان کی ضروریات کو خاندان کے افراد کی انفرادی ضروریات اور خواہشات پر ترجیح دی جاتی ہے میکسیکو دنیا کا دسوہ سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے ڈاہلیا میکسیکو کا قومی پول ہے میکسیکو کا سب سے زیادہ فعال آتش فشاہ کا نام کولیمہ ہے جو تین ہزار اٹھ سو پچاس میٹر ہونچا ہے میکسیکو کا تقریباً چونتیس پرسنٹ رقبہ جنگلات سے ڈکا ہوا ہے میکسیکو میں سرکاری زبانوں کی تعداد سکسٹی ایٹھ ہے جو بہت زیادہ ہے میکسیکو میں نو ہزار تین سو تیس کولیومیٹر طویل سائلی پٹی ہے میکسیکو کو تین جغرافیائی علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو شمالی وستی اور جنوبی ہے میکسیکو کی سب سے طویل دریا کا نام ریوگرانڈے ہے جس کی لمبائی تیس لاکھ تین تیس ہزار چیسو کیلومیٹر ہے اور اس کی گہرائی اٹھارہ میٹر ہے میکسیکو سٹی ایک مطلوع اور وسیع شہر ہے جو ایک جیل پر بنایا گیا ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ زیادہ ترظائرین اس کے سائز سے حیران رہ جاتے ہیں فائیو میلین سے زیادہ مسافر میکسیکو سٹی کی میٹرو استعمال کرتے ہیں جو ریاست امریکہ میں سب سے سستا اور سب سے بڑا ہے میکسیکو سٹی دنیا کا سب سے زیادہ اجائبگروں کا حامل ہے جو اسے ثقافتی مرکز بناتا ہے میکسیکو دنیا کا سب سے بڑا چاندی پیدا کرنے والا ملک ہے میکسیکو سٹی میں بڑی عبادی کی وجہ سے تقریباً تیس منٹ کا فاصلہ دو تین گھنٹوں میں آپ تے کر سکتے ہیں میکسیکو میں شراب کا استعمال عام ہے میکسیکو کا قومی کیل چاریرہ کہلاتا ہے جو گڑ سواری کی محسوس تکنیکوں کو ظاہر کرتا ہے فوٹبال میکسیکو کے مقبول ترین کیلوں میں سے ایک ہے میکسیکن پی شورانہ ریسلنگ جسے لو شالے بر کہتے ہیں بہت مشہور ہے اس میں تیز رفتار ایکشن لگاتار ہولڈز اور متاثر کن انچی اڑان والی آرکتے شامل ہے جو سامعین کو حیران کر دیتی ہے بوکسنگ کے عالمی ٹائٹل جیتنے کی تعداد میں میکسیکو امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے میکسیکو میں اور بھی کیل کیل جاتے ہیں جس میں گولف باسکٹ بال اور بیس بال جیسے کیل بڑے پیمانے پر تھے میکسیکو کی مقبول فصل میں مکعی مرچے اور چکلیٹ شامل ہے میکسیکو میں خربوش کی ایک نایاب نسل ہے جو آتش پشا کے قریب رہتی میکسیکو کی سب سے قدیم یونیورسٹی کا نام نیشنل یونیورسٹی آف میکسیکو ہے جو پندرہ سو اکاون ایسوی میں قائم ہوئی تھی اور اس کی بنیاد سپین کے چارلز بنجم نے ایک کرٹی تھی میکسیکو زمین پر سب سے زیادہ پرتشدد آتش پشا اور زلزلہ زدہ علاقوں میں واقع ہے یہ ملک بحر القاہل کے علاقے رنگ آف فائر کا ایک حصہ ہے ایک ایسا خطہ جہاں فعال آتش پشا اور بار بار زلزلے ہی سرگرمیاں ہوتی ہے میکسیکو کی قدرتی وسائل میں پیٹرولیم، چاندی، تامبا، سونہ، سیسا، زنک قدرتی گیز اور لکلی شامل ہے میکسیکو کی زرغی زمین 54.9 فیصد پر مشتمل ہے جو بہت بڑی ہے اور ملک کی ترقی میں اہم کردار آدھا کرتی ہے میکسیکو کی برامداد میں تیار کردہ سامان، تیل اور تیل کی مصنوعات چاندی، پل، سبزیاں، کوفی اور کپات شامل ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لائک اور شیئر بھی کریں شکریہ